موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغن سندقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر وزرعظم نے دنیا کے دوسرے اور ملک کے پہلے بلند ترین ڈائم کا کیا افتتاح کہا گجرات کے عوام کے لیے ہوگا یہ سالگرہ کا تحفہ سابق وزرعظم انموہن سنگھ کی قیادت میں یو پی اے کے وفق نے کشمیر کے مختلف قائدین سے کی ملاقات ویاست میں قیام امن کے تمام امکانات پر کیا گیا غور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کانگریس کا احتجاج قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کو واضح کرنے کا سماجوادی پارٹی نے کیا مطالبہ فرقہ پرستوں نے کرناٹک اور تلنگانہ میں منایا سقوط حیدرواد کا جشن انزمام حیدرواد کی تقریب کو سرکاری طور پر منانے کے بی جے پی کے مطالبے کو تلنگانہ حکومت نے کیا مسترد چار لاکھ روہنگیا پنہ غزینوں کے لیے چودہ ہزار آرزی کیمپ بنانے کا بانگلہ دیشی حکومت نے کی آئلان کہا پریشان حال لوگوں کو ہر ممکن مدد فرہم کی جائے گی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی کاروائی روکنے کا باقواہ میں متحدہ نے آنسان سوچی کو دیا آخری موقع کہا خوفناک سانہے کے لیے سوچی خود ہوں گی ذمہ دار لندن میں زبردست شیکریٹی مشتبہ نوجوان کے گھر پر بھی مارے گئے چھاپے سرخیں آپ نے دیکھی اب پیش ہے خبروں کی تفصیل وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی سینسٹھویں سالگرہ کے موقع پر گجرات کی عوام کو برٹ دی گفٹ کے طور پر سردار سروور ڈائم کا افتتہ عمل بلایا اور اس ڈائم کا افتتہ کرتے ہوئے قوم کے نام اسے محسوم کیا نرمدہ ندی پر تعمیر کیا گیا یہ ڈائم دنیا کا دوسرا اور ملک کا پہلا بلند ترین ڈائم ہے جس کی اونچائی 138.68 میٹر ہے اس ڈائم کے ذریعے راجستان میڈریٹ اور مہاراشترا کے کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور گجرات میں پانی سے محروم علاقوں میں نرمدہ کے پانی کو نہر اور پائپلائن نیٹورک کے ذریعے پانی سربرا کیا جائے گا اس ڈائم سے جہاں آپاشی اور پینے کے پانی کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا وہیں اس ڈائم کے ذریعے ہر سال سو کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہونے کا امکان ہے وزریعظم مودی نے اس پروجیکٹ کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کیا اور اس پروجیکٹ کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو مبارک بات پیش کی کانگریس پارٹی کے وفت کا دوسرے دن بھی کشمیر دورہ جاری رہا کانگریس کا یہ پچاس رکنی وفت جس میں کانگریس وہ یو پی اے کے اتحادی جماعت کے لیڈران سماجگار کنان اور مذہبی قائدین شامل ہیں دوسرے دن کانگریس پارٹی کے ریاستی قائدین سے ملاقات کی اور کشمیر کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ ان افراد سے ملاقات کریں گے جو اصل مسائل پر بات کرنے کے خوش مند ہیں انہوں نے کشمیر میں آمن کی بحالی کے لیے اختیار کیے جانے والے لاح عمل پر بھی تفصیلی بات چیت کی جمو کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے کی جارہی بلا اشتیال فیرنگ کے خلاف بی جی پی کی جانب سے احتجاج منظم کیا گیا اس موقع پر بی جی پی کے قائدین نے میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی بلا اشتیال فیرنگ پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس کے خلاف سخت کاروائی کا انتباہ دیا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دہشتگرد کیمپس کے معاملے پر دنیا بھر میں ثبوت آج ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی حرکت وہ کر رہا ہے ڈیفینس ایکسپرٹ پی کے ساہیگل نے پاکستان کی طرف سے جاری بلا اشتیال فیرنگ پر سخت برہمی کا اظہار کیا انہوں نے ہندوستان کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تمام سپارتی تعلقات کو منقطع کرتے ہوئے پاکستان کو سخت جواب دے something india is definitely going to take up the issue of terrorism in the united nation in a major way as pakistan has been making a lot of noises as där but terrorism is concerned despite it being under pressure from each and every country today in the world even the oic's decided to speak up about terrorism in jnk and virtually it is saying that what is happening in kashmir today is primarily due to انڈیا اینڈ نوٹ ڈیو ٹو پاکستانی انڈین ائر فورس کے مارشل ارجن سنگھ کا گزشتہ روز آرمی ریسرچ اینڈ ریفرل اسپتال میں انتخال ہوا وہ اٹھین نو سال کے تھے اور صبح دل کا دورہ پڑھنے کے بعد وہ انتخال کر گئے وہ انیس سو پینسٹھ کی ہندو و پاک کے جنگ کے دوران ہندوستانی آرمی کے چیپ تھے جس میں ہندوستان کی فتح میں ائر فورس کا رول کافی اہم مانا جاتا ہے ارجن سنگھ کے انتقال پر تمام سیاسی خائدین نے گہرے رنج وہ غم کا اظہار کیا اور ان کے افراد خاندان کے ساتھ اظہاری یگانیگت بھی کی کانگرس پارٹی کے طرف سے ملک بھر میں پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی خلاف احتجاج شروع کیا گیا ہے پارٹی کے خائدین نے پٹرول اور ڈیزل پر سنٹرل ایکسائز جیوٹی میں بے تہاشا اضافے کے خلاف انوکھے انداز میں احتجاج کرتے ہوئے چھوٹی بوتلوں میں پٹرول تخصیم کیا ان کا کہنا ہے کہ سنٹرل ایکسائز جیوٹی میں منمانی اضافے کے نتیجے میں پٹرول کی خیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مرکز میں برسل اقتدار وی جی پی حکومت پر ایکسائز جیوٹی کے نام پر عام آدمی کو لوٹ رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت پٹرول اور ڈیزل پر آئے ٹیکس کو فوراں کم کرے پٹرول کی بڑتیوی قیمتوں کی خلاف جاری احتجاج پر بی جی پی کے مرکزی وزیر کی جانب سے دیئے گئے بیان کی سماجوادی پارٹی لیڈر نریش اگروال نے سخت مضمت کی انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافی کی وجہ بتلائیں ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف بین الاقوامی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ آ رہی ہے اور ملک میں پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان سری لنکا کو پچاس روپے فی لیٹر پٹرول فراہم کر رہا ہے تو پھر ملک کی عوام کو زائد قیمت پر پٹرول کیوں فروخت کیا جا رہا ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے مانسکتہ سے مطالبتہ اگر بی جی پی میں اس مانسکتہ کے لوگ ہیں تو دیش سمجھ دیجے کہاں جائے گا پہلے بی جی پی یہی بتا کہ ریٹ کیوں بڑھا رہے چلیے ایفورٹ کرنے باتیں آپ ریٹ کیوں بڑھا رہے جب کرو ڈائل کا ریٹ گز رہا ہے پورے وشو میں دام بگھٹ رہے ہیں آپ خودے بابن روپے میں شیلنکا کو تیل سپلائی کر رہے ہیں پھر ہندوستان میں اسی روپے میں آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور روج آپ بڑھاستے چلے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی لیڈر سندیب دکشت نے بی جی پی کی طرف سے راہل گاندھی کو تنقیت کا نشانہ بنائے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ امیشہ جیسے گوار جاہل شخص کو راہل گاندھی حساب دینے کی ضرورت نہیں انہوں نے ممتہ بنرجی کی جانب سے بی جی پی کے خلاف دیئے گئے بیان کی بھرپور تائد کی اور کہا کہ بی جی پی ملک میں تہواروں کو سیاسی رنگ دے کر پھر قوارانہ ہم اہنگی کو بگاننے کی کوشش کر رہی ہے جو بلکل غلط ہے تلنگانہ اور کرناٹک میں یوم انزمام ہیدرباد کی تقریب کا انعقاد عمل میں لائیا گیا ہے ہیدرباد میں کانگریس پارٹی کے ہیڈکوارٹر گاندھی بھون میں یوم انزمام ہیدرباد کی پیش نظر قومی پر چملہ رایا گیا اس موقع پر صدر تلنگانہ کانگریس اتم کمارڈرڈی نے الزام لگایا کہ تلنگانہ حکومت کسانوں کے مسائل سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے انہوں نے بھوپال پلی زلے میں پولیس کی جانب سے دلت قاتون کسانوں کے ساتھ نامناسب رویے کی بھی مذہبت کی بی جی بی تلنگانہ یونٹ کے سربراہ لکشمن نے کہا ہے کہ سابق ریاست ہیدرباد کو ہندوستان میں زم کرنے کے لیے کئی افراد نے قربانیاں دی اور انہی کی جد جہد کے نچجے میں سترہ ستمبر انیس سو اور تالیس کو ریاست ہیدرباد کا ہندوستان میں انزمام عمل میں آیا اور نظام کی حکومت سے عوام کو نجات ملی موجودہ سیاسی لیڈران تلنگانہ عوام کی عزت نفس کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں بی جی پی نے یوم انزمام ہیدرباد کے دن کو یوم نجات کے طور پر منایا اس موقع پر انہوں نے پارٹی کے دفتر پر قومی پر چم بھی لہرہ آیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے قبائلی لیڈر کو قبائلی لیڈر کمرم بھی چاکلہ علمہ اور دوسرے کئی سرکردہ لیڈروں کی جد جہد کو یاد کیا انہوں نے نظام ہیدرباد کی طرز حکمرانی پر شدید نکتہ چینی بھی کی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کی اس خصوص میں جد جہد ایک تاریخ رکھتی ہے تلنگانہ کا نام لے کر اختدار حاصل کرنے والے لیڈروں نے یوم نجات کو نظرانداز کر دیا نجات یاترہ کے ذریعے نیند میں سونے والے لیڈروں اور حکومت کو جکایا جائے گا دوسری طرف تلنگانہ کی وزیر داخلہ انیورسی مارڈی نے واضح کر دیا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ ملنے کے بعد یوم انزمام ہیدرباد یا یوم نجات منانے کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے ہیدرباد ریاست کو ہندوستان میں ضم کرنے کے سلزلے میں پارٹی ہیٹ کورٹرز تلنگانہ بھون میں قومی پرچم لہر آیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر اپوزیشن غیر ضروری طور پر سیاست کر رہی ہے یوم انزمام ہیدرباد کی تقریب کو سرکاری طور پر مرانے کے مطالبے پر بیجی پی کی جانب سے نظام آباد میں ہونے والے جلسے کے لیے راجنات سنگھ کو مدعو کرنا نامناسب ہے مدعو کرنا نامناسب ہے مزفر نگر میں پولیس کی جانب سے تلاش مہم کے دوران پیش آئے انکاؤنٹر میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے جبکہ اس حملے میں دو پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے اس واقعی کی اطلاع ملنے پر جلے ایس پی نے فوراں موقع واردات پر پہنچ کال حالات کا جائزہ لیا اور سلسلے میں ایک مقدمہ درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے یہ آئیلی ماننگ ایک دیفنیٹ انپوٹ تھا پولیس کے پاس کہ کچھ بادماس شفٹ گاڑی سے سفید رنگ کی لوٹنے کے لئے جانے والے ہیں کچھ سوچنا پر پولیس کی بہیلہ چیک پوست پر ایس آئی ہمارے سوبیہ سنگھ چیک کر رہے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ اور اس پر جیسے ہی سپاٹ کی گئی گاڑی اور روکنے کا پیاس کیا مدعو کرنا نامناسب نے فائر کیا وہاں پہ ایک سپاہی ہمارا گھائر ہو گیا اس کے بعد سے قبر ممبئی سے اقتصادی شہر ممبئی میں قائم معروف آر کے سٹوڈیو میں سینیچر کو آگ لگنے سے ٹی وی ریالیٹی شو سوپر ڈانسر سیریز ٹو کا سٹ پوری طرح جل کر خاکستر ہو گیا یہ سٹوڈیو سن انیس سو اٹالیس میں ممبئی کے علاقے چیمبور میں بالی بود کے شو مین کہہ جانے والے اداکار اور فلم ساز راج کپور نے قائم کیا تھا آتیزدگی کے اس واقعے میں ہلاکتوں کی کوئی خبر نہیں یہاں سوپر ڈانسر سیریز دو کی چند قسطوں کی شوٹنگ ہوئی تھی لیکن ہفتے کو وہاں کسی شوٹنگ کا کوئی پرگرام نہیں تھا آتیزدگی کے سانہے پر راج کپور کے بیٹے رشید کپور نے ٹویٹ پر اپنے گہرے افسوس کا اظہار کیا ایک دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ایک اسٹوڈیو تو دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے منسلک انمولیاں دیں اور آر کے فلم کے تمام کوسٹیوم کا ختم ہونا ہم سب کے لئے افسوسناک ہے آگ میں سب کچھ برباد ہو گیا آر کے اسٹوڈیو میں آگ دو پہر تقریباً دھائی بجے کے قریب لگی تھی خیال رہے کہ تقریباً چار اکر پر محید آر کے اسٹوڈیو میں کئی یادگار فلمیں بنائی گئیں راج کپور اور ان کے قاندان کے دوسرے افراد دہائیوں تک اس میں کئی فلموں کی شوٹنگ کر چکے ہیں یہاں آر کے کے بینر تلے آبارہ آگ برسات گمرا شری چار سو بیس جس دیش میں گنگا بہتی ہے میرا نام جوکر باو بی ستیم شیمم سندرم پریم روگ رام تیری گنگا میلی اور ہینا جیسی یادگار فلمیں بنی ہیں منموہن دیسائی نے اپنی تمام فلموں کی شوٹنگ یہیں کی جبکہ راج کپور کی سن 1988 میں وفات ہوئی تو ان کے سب سے بڑے بیٹے رندھیر کپور کرینا اور کرشما کے والد نے اس اسٹوڈیو کی ذمہ داری سمالی تھی اب لیتے ہیں ایک وقت پا وقت کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا وقت کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ایک اور نظر وزرعظم نے دنیا کے دوسرے اور ملک کے پہلے بلند ترین ڈائم کا کیا افتتاح کہا گجرات کے عوام کے لیے ہوگا یہ سالگرہ کا تحفہ سابق وزرعظم انموہن سنگھ کی قیادت میں یو پی اے کے وفق نے کشپیر کے مختلف قائدین سے کی ملاقات ریاست میں قیام امن کے تمام امکانات پر کیا گیا غور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کانگریس کا احتجاج قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کو واضح کرنے کا سماجوادی پارٹی نے کیا مطالبہ فرقہ پرستوں نے کرناٹک اور تلنگانہ میں منایا سقوط حیدرواد کا جشن انزمام حیدرواد کی تقریب کو سرکاری طور پر منانے کے بی جے پی کے مطالبے کو تلنگانہ حکومت نے کیا مسترد چار لاکھ روہنگیا پنہ غزینوں کے لیے چودہ ہزار آرزی کیمپ بنانے کا بانگلہ دیشی حکومت نے کی آئلان کہا پریشان حال لوگوں کو ہر ممکن مدد فرہم کی جائے گی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی کاروائی روکنے کا اقوام متحدہ نے آنگ سانگ سونچی کو دیا آخری موقع کہا خوفناک سانہے کے لیے سوچی خود ہوں گی ذمہ دار لندن میں زبردست سیکریٹی مشتبہ نوجوان کے گھر پر بھی مارے گئے چھاپے اب بڑھتے ہیں بین الاقوامی قبروں کی جانے بانگلہ دیش کی حکومت نے مہنمار سے آنے والے چار لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا حکام کے مطابق بانگلہ دیش میں امدادی ادارے فوج کے تاؤن سے آئندہ دس روز میں نئے کیمپ بنائیں گے جس میں چودہ ہزار آرزی پناہ گاہیں تعمیر کی جائیں گی روہنگیا اقلیت کے پرانے کیمپ کے ساتھ بننے والے اس نئے کیمپ میں چودہ ہزار رہیش گاہوں میں سے ہر ایک یونٹ میں چھے قاندان رہیش پذیر ہوں گے بانگلہ دیش حکام نے پناہ گزینوں کی رہیش کے لیے زمین کا بڑا خطہ خالی کروایا ہے جہاں اسی ہزار قاندانوں کو رہیش دی جائے گی بانگلہ دیش کے مقامی روزنامے کے مطابق پناہ گزینوں کا نیا کیمپ آٹھ کلومیٹر کے رقبے پر بنایا جائے گا اور یہ روہنگیاوں کے پہلے سے آباد کیمپ کے قریب ہے جس میں آٹھ ہزار پانچ سو آرزی بیت القلعہ اور آرزی مکان بنائے جائیں گے بانگلہ دیش کے حکام نے بتایا کہ حکومت پر امید ہے کہ اس کیمپ میں چار لاکھ افراد پناہ لے سکتے ہیں اور اس کی تعمیر دس روز میں مکمل ہو جائے گی انہوں نے بتایا کہ ہفتے کو روہنگیا پناہ گزینوں کے بچوں کو روبلہ اور پلیوشن ویکسین پلانے کی مہیم شروع کی گئی ہے خیال رہے کہ بانگلہ دیش میں بڑی تعداد میں روہنگیا مسلمان آج بھی خستہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں انہیں وسیع پیمانک پر امتیازی سلوک اور زیادتی کا سامنا ہے ادھر مینمار اور بنگلہ دیش کی حکومت کے درمیان روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے دھاکہ نے مینمار پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام آیت کرتے ہوئے سخت احتجاج درج کروایا بنگلہ دیشی حکومت کے مطابق مینمار کے فوجی ہیلیکیپٹر اور ڈرونز گزشتہ تین دین میں کئی بار بنگلہ دیش کے فضائی حدود کی کھلی خلاف ورزی کر چکے ہیں بنگلہ دیشی حکوم نے دھاکہ میں مینمار کے سفیر کو طلب کر کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر احتجاج ریکارڈ کروایا اور مینمار کے اس اقدام کو اشتیال انگیز قرار دیا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے کہا ہے کہ مینمار کی رہنمہ آنگ سانگ سوچی کے لیے فوجی کاروائی کو رکنے کا ایک آخری موقع ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں روہنگیائی مسلمان ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں انتینیو گوتریس نے بتایا ہے کہ اگر انہوں نے فوری عمل نہیں کیا تو یہ سانحہ خوفناک رخ اختیار کر جائے گا مینمار کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ ماہ ہونے والے جنگجووں کے حملے کا جواب دے رہی ہے اور وہ شہریوں کے نشانہ بنائے جانے سے منکر ہے خیال رہے کہ شمالی صبح راکھین میں پولیس چوکیوں پر حملے کے بعد فوج نے حملہ وروں کے خلاف ایک آبریشن شروع کیا اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ آنگ سانگ سوچی کے لیے منگل کو قوم سے اپنے خطاب کے دوران اس حملے کو رکنے کا آخری موقع ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس حالات کا رخ نہیں مورتی تو میرے خیال سے سانحہ بہت بھیانک ہو جائے گا اور بدقسمتی سے مستقبل میں اس کے بدلنے کا امکان مجھے نظر نہیں آتا انہوں نے اس بات کا عیادہ کیا کہ روہنگیا مسلمانوں کو ملک واپس آنے کی اجازت دی جانی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مینمار میں فوج کو ابھی بھی سبقہ تھاصل ہے اور راکھین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے جاری رکھنے پر مصر ہے ادھر فرانس کے شہر پیرس میں روہنگیا مسلمانوں سے اظہار یگانی گت کرتے ہوئے زبردست احتجاج کیا گیا ہزاروں افراد آئیفل ٹاور کے قریب جمع ہوئے اور وہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کو بند کرنے کا مطالبہ درج کردہ پلیکارٹ تھامے ہوئے تھے انہوں نے مینمار میں روہنگیا مسلمانوں کو بچانے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے مظاہری نے کہا کہ اب دنیا کے تمام ممالک کو چاہیے کہ برما کے خلاف یا تو معاشی پابندیاں آیت کرے یا پھر اس کے خلاف فوجی کاروائی شروع کی جائے قبر لندن سے لندن میں زیر زمین ٹرین میں جمعہ کے روز ہوئے دھماکے میں ملوی سفرات کو گرفتار کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے دورتانیہ کی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز لندن کی میٹرو ٹرین میں ہونے والے دھماکی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس نے سرچ آپریشن میں ایک اور اٹھارہ سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق مستبع شخص کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ فرانس جانے والی ایک کشتی میں سوار ہونے والا تھا پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت پر وہ کافی مطمئن ہیں میٹرو پولیٹین پولیس کے اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کا معمول ہے کہ وہ ہر حملے کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے چاہے اس کا مرتقب افراد سے کوئی سابقہ تعلق ہو یا نہ ہو انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ چوکز رہیں البتہ غیر ضروری طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس وران لندن کے نواحی علاقے سرے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے بڑے پیمانے پر تلاشی مہیم شروع کی گئی ہے اور اس اٹھارہ سالہ نوجوان کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں جسے اس حملے کے شبے میں گرفتار کیا گیا سیکریٹی کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دینے کے بعد پورے لندن میں ہائیو الیٹ ہے جبکہ زیر زمین ریلوے سٹیشنوں پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے ہماس نے آج فتح کے ساتھ چلے آ رہے اختلافات کو قتم کرنے کے سلسلے میں اخدامات کرتے ہوئے غازہ کے انتظامات کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا یاد رہ کے منتقبہ وزیراعظم اسماعیل حانیہ کو وزیراعظم کے عہدے سے جبرن ہٹائے جانے کے بعد فتح اور ہماس کے ماں بین اختلافات شدید ہو گئے تھے اور ہماس نے اس وقت ہی ایک قنریس لڑائی کے بعد غازہ پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا تقریباً دس سال بعد اب ہماس نے کنٹرول قتم کرنے کا اعلان کیا ہے شام میں ایرانی پازران انقلاب اور دیگر ملیشیاں کے موجودگی اور اسدی فوج کے دفاع میں لڑنے کی قبریں روز آتی ہیں مگر اس زمن میں ایک نئی خبر یہ ہے کہ روسی فوج کی چھتری تلے ایران کی بازابتہ فوج بھی آپریشن میں شامل ہیں شامی فوج کی ہلی فورسز کے آپریشن کنٹرول روم کی طرف سے جاری کردائق بیان میں اعتراف کیا گیا ہے کہ شام کے دہی علاقوں بالقصوص دلالزور شہر میں روسی فوج کے ساتھ ایران فورسز بھی آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں دمشق کے دہی علاقوں مشرقی ہومز کے بعض محاظوں اور دلالزور شہر میں اپوزیشن کے خلاف جاری کاروائیوں میں ایرانی فوج بھی شامل ہیں قبر مصر سے مصر کی ایک عدالت نے سات افراد کو پڑوسی ملک لیبیا میں سخت گیر جنگ جو گروپ دائش سے تعلق اور قبطی عیسائیوں کے قتل کے الزام میں قصوروار قرار دے کر سزائے موت کا حکم دے دیا عدالت نے ہفتے کے روز سنائے گئے سزائے موت کے اس فیصلے کو منظوری کے لیے مفتی آزم کے پاس بھیج دیا ہے واضح ہے کہ مصری عدالتوں کے سزائے موت کے حکامات کو حتمی منظوری کے لیے مفتی آزم کے پاس بھیجا جاتا ہے لیکن عدالت ان کی رائے عمل درامت کی پابند نہیں ہوتی عدالت نے اس کیس میں حتمی فیصلہ سنانے کے لیے پچیس نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے اور مجرم قرار دیئے گئے افراد اپنی سزاؤں کے قلاف عالی عدالتوں میں اپیل دائر کر سکتے ہیں اس مقدمے میں اکیس اور مجتبہ افراد بھی معقوض ہیں سزائے موت پانے والے مجرموں پر لیبیا میں دائش کی شاخ سے وابستہ گروپ سے روابط ممنوع ہتھیار رکھنے لوگوں کو تشدد پر اکسانے اور لیبیا میں دوہزار پندرہ میں اکیس مصری قبطی عیسائیوں کو بے دردی سے قتل کرنے کے واقعے میں ملویس ہونے کے الزامات میں فرد جرم آیت کی گئی تھی دائش کے مجتبہ نقاب پوشوں نے ان قبطی عیسائیوں کو زنج کر دیا تھا اور ان کی تصاویر انٹرنیٹ پر جاری کر دی تھی آخر میں سلوخیوں پر ایک آن نظر وزرعظم نے دنیا کے دوسرے اور ملک کے پہلے بلند ترین ڈائم کا کیا افتتاح کہا گجرات کے عوام کے لیے ہوگا یہ سالگرہ کا تحفہ سابق وزرعظم انموہن سنگھ کی قیادت میں یو پی اے کے وفق نے کشمیر کے مختلف قائدین سے کی ملاقات ریاست میں قیام امن کے تمام امکانات پر کیا گیا غور پیٹرول کی بھرتی قیمتوں کے خلاف کانگریس کا احتجاج قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کو واضح کرنے کا سماجوادی پارٹی نے کیا مطالبہ پرقہ پرستوں نے کرناٹک اور تلنگانہ میں منایا سقوط حیدرباد کا جشن انزمام حیدرباد کی تقریب کو سرکاری طور پر منانے کے بی جے پی کے مطالبے کو تلنگانہ حکومت نے کیا مسترد چار لاکھ روہنگیا پنہ غزینوں کے لیے چودہ ہزار آرزی کیمپ بنانے کا بانگلہ دیشی حکومت نے کی آئلان کہا پریشان حال لوگوں کو ہر ممکن مدد فرہم کی جائے گی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی کاروائی روکنے کا اقوام متحدہ نے آنگ سانگ سوچی کو دیا آخری موقع کہا خوفناک سانہے کے لیے سوچی خود ہوں گی ذمہ دار لندن میں زبردست سیکریٹی مشتبہ نوجوان کے گھر پر بھی مارے گئے چھاپے اس کے ساتھ دنیا بڑھ سے اختتام کو پہنچی دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی